مائے بے ملزمے ایونا امرہتِ ذرفعت من قیت زوجہا شیحا من موزرا کلا موزرا تُرید بِهی صلاحا اللہ نظر اللہ ایلیہا کوئی خاتون شوہر کے گھر میں ایک چیز جو ہیں یہاں سے وہاں کر دیتی ہے اٹھا دیتی وہاں سے مثال گر کی صفائی کے لئے گر کی اسلاح کے لئے گر کو مرتب کرنے کے لئے چیزیں اٹھا لیتی ہیں جس طرح اٹھا لیے برطن اٹھا لیے ان کو مرتب کر دیا نہیں اتنا کم کوئی چیز اٹھا لیتی ہے خداون اس کی عوض چونکہ گر کی اسلاح جاہی ہے خداون اس خاتون کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے یعنی خداون رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ انہیں خداون رحمت فرماتا ہے اس خاتون کے چونکہ اس نے وہاں سے گر کو مرتب کیا ہے اور فرمائے وَمَنْ نَغَلْتَوْا اِلَيْهِ لَمْ مَعَدْدِكُ جس پر خداون نظر رحمت فرمائے خداون جو اس نے عذاب نہیں دیتا شوہد کے گر میں چیزیں اٹھانے کے عبض وہ عذاب سے بچ سکتی ہیں فَقَالَكُمْ مَسَلْمَا خاتون کے لئے کیا ہے یعنی شاید ان کی نظر میں یہ چیز جو ہیں جو بیام ایسان نے بیان کی کہ خداون نظر رحمت فرماتا ہے کہ اور جیازہ سواب کی شاید ہوگی تھے کہا کہ مسکین اور خواتین کے لئے کیا ہے پھر ہم ایسلام نے برمائے فرماتا ہے سواب اور بھی ہے اِدَا حَمَلَتِ الْمَسَلْمَ جب خاتون حاملہ ہو جاتی ہے جب خاتون حاملہ ہو جاتی ہے قَانَت بِمَنزِلَتِ السَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاہِدِ یہ خاتون جب تک حاملہ ہے روزدار و شبزنددار مجاہد کی ماند ہے تین چیزیں ہیں اس مجاہد میں یہ اولاً مجاہد ہے جہاد کی سبیلِ اللہ جہاد میں ہے جو اس راہ دن کو روزے سے اور راہ کو شخص زنددار ہے بادر سے ایسے مجاہد کی ماند ہے اسے اس قدر سبب ہیں بِنَفْسِقِ وَمَانِقِينَ کی سبیلِ اللہ وہ مجاہد جو اس شخص زنددار بھی ہے اور دن کو روزے دار بھی ہے وہ اپنی جانباز سے اسلام کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس حاملہ خاتون کا یہ عجب ہے یہ سواب ہے جس طرح اس مجاہد کو اب مجاہد کے سواب کے بارے میں آجائیں سبیلِ اللہ ماشاءاللہ اور یہ حمد کے دوران میں فَإِدَا وَدَعَدْ جَانَ الْحَامِنَ الْعَجِرِ جب بچہ جھن لیتی ہے جنتی ہے بچہ بیدہ ہوتا ہے اس سے وہ سنحامل کرتی ہے تو فرمایا کہ اس قدر عجیر ہے اس خاتون کے لیے مَا لَا تَجْرِ مَا حُولِ عَامِنَ اس قدر سواب کے لیے کہ ازام کا یہ خاتون اندازہ نہیں کرسکتی ہے بہت زیادہ فَإِدَا اَرْضَعَدْ جَبْ یہ خاتون دھودھ بلاتی ہے جو اصل شاید نے سارا تھی وہ یہ ہے کہ فَإِدَا اَرْضَعَدْ جَبْ ماں بچے کو دھودھ بناتی ہے اب دھودھ کی احمیل یہ ہے کَانَ لَهَا بِكُلِّ مِسَّةٍ مَدِنَ ہر دفعہ جب بچہ چوستا ہے ہر دفعہ جب بچہ مانگے بستان سے چوستا ہے دودھ ہر دفعے کے آوز فرمائے قَعِدْ لِعِدْ مُحَدْدٍ مِّنْ غُلْدِ اسْمَاعِيلِ فَرْزَنْدَانِ اسْمَاعِيلِ میں سے غلام آزار کرنے کا سواب یہ کہ غلام ہر ایک ہر دن بار چوستنے پر خداوں نے اس قدر سواب اینائیت فرمایا ہے تو خواجی کے لئے واقعہ مشکل ہے کہ باوزو بچوں کو دھودھ پلائیں اگر باوزو دھودھ پلائیں تو فکر کتنا سواب ہوگا جب خانی دھودھ پلانے ایک ایک بار جب بچہ چوستا ہے فرزنان اسْمَاعِيلِ میں سے غلام آزار کرنے کا سواب ہے اب کتنی بار کتنی مرتبہ یہ بچہ جو ہیں چوستا ہے اگر باوزو اس حضر اچھر ہے تو ماں کو چاہیے بھوزو بچوں کو دھودھ پلائیں اس کی تحصیر سترسل ہے بچوں کی تربیت میں سترسل باوزو آپ بچے کو دھودھ پلائیں حتمان یہ بچہ کامیاب ہوگا فَحِضَا فَتَحَتْ مِنْ لِذَانِ جب دھودھ پلائیں کیوں تک ختم ہو جائے دو سال مکمل ہو جائے اور دو سال تک نو مہینے تک جو ہیں مجاہد شفت زندہ دار روزہ دار کا سواب اور دو سال تک جو ہیں اس خطر عجیر ان کے لئے کہ پرزندان اسماعیل میں سے ہر دفعہ اپنا عدد کرنے کا سواب ہر چوسنے کی اول بچے کے پیدا پرکت من رضا میں جب یہ ماں دودھ پلائیں فالب ہو جاتی ہیں رضا میں ختم ہو جاتی ہے دودھ کی مدد ختم ہو جاتی ہے پھر وَرَوَ مَلَكٌ قَرِيمٌ عَلَى جَنْبِهَا ایک فرشتہ آتا ہے اور اس حاتم کی جو ہیں یا اپنا ہاتھ کھیرتا ہے اور پھر کہتا ہے استعنف العمال فقط اضافر لکھ اب نئے سرے سے اچھے اچھے عمالت کیا ہم تو خدا نے ٹھیک بخش دیا ہے یعنی گزشتہ تمہاری دودھ معاف ہو جاتی ہے اب آئیتا اچھے اچھے عمال لکھ جاتی ہے اس قدر عجل ہے چونکہ دودھ مہم ہے ماں اپنا عدود بلائے بچے کو یہ مہم ہے سواب اس وجہ سے ہیں چونکہ بچے کی تربیت میں بہت مؤثر ہے احادیث بہت زیادہ ہیں جو ہیں ناسیبی خاتون سے کبھی دودھ نہ پلائیں اپنے بچے کو جو دشمن ہیں آنے رہے تھے کوئی خاتون اس کا دودھ احادیث میں ہوں اس سے ایسائی اور یہودی عورت بہتر ہے کہ وہ دودھ پلائیں کوئی ناسیبی دودھ نہ پلائیں کوئی احما حدہ کھا کہ احما خاتون کا دودھ نہ پلائیں اپنے بچے کو احما ہے تو دودھ کی تاسیب میں اچھا بھی احما ہو جاتا ہے بے وقوب ہو جاتا ہے تو بے وقوب ماں جو ہیں نہ جھونٹیں یا جھائی نہ جھونٹیں کو آکر جھون بلائیں ہیں اپنے بچے